موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کرام آج 23 رمضان المبارک ہے اور ہمارے آج کے درس کا عنوان اور موضوع ہے زکاة ادا کیجئے ورنہ سب سے پہلے ہم زکاة کی تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکاة کسے کہتے ہیں زکاة کے معنی ہے پاک ہونا بڑھنا چونکہ زکاة ادا کرنے سے زکاة دینے والا گناہوں اور بخل سے اور اس کا بقیہ مال زکاة ادا کرنے سے پاک ہو جاتا ہے اس لیے زکاة کو زکاة کہتے ہیں نیز اس کے مال میں اللہ پاک برکت دیتے ہیں بڑھوتری فرماتے ہیں شرعن زکاة کہتے ہیں خالص خدا کی خوشنودی اور رضا مندی کے لیے اسی کے حکم کے مطابق مقررہ مال کا کسی مستحق یعنی فقیر ضرورت مند مسلمان کو مالک بنا دینا اور بعض علماء نے زکاة کی یوں تعریف کی ہے مال مقصوص کی مقدار مقصوص کا شخص مقصوص کو مالک بنا دینا محض باری تعالی کی رضا جوئی کی خاطر اسے زکاة کہتے ہیں عزیز دوستو قرآن کریم نے سب سے اولیت وفوقیت نماز کو دی ہے اور زکاة کو اسلام کے نظام عبادت میں دوسرے نمبر پر رکھا ہے قرآن کریم میں تقریباً اسی جگہوں پر اور احادیث میں کسرت سے نماز اور زکاة کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ نظام زکاة اسی اسی معاشرے میں پنب سکتا ہے جو اس سے پہلے نماز پر کاربند ہو بے نماز معاشرہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے قانون یعنی نماز کو توڑ رہا ہو وہ نظام زکاة کو کسی طرہ بھی منشاء الہی کے مطابق قائم نہیں کر سکتا اسی لیے زکاة ادانہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے اس روز جبکہ اس کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوں کو اور ان کی پشتوں کو داگہ جائے گا کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جسے تم اپنے واسطے جمع کرتے رہے تھے سو اب مزا چکھو اپنے جمع کرنے کا اس آیت کریمہ کی سراحت اور وضاحت سے معلوم ہوا کہ بڑے بڑے مہاجنوں اور سہوکاروں کے مال و دولت جمع کرتے رہنے اور ان کی زکاة نہ ادا کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ اس پر سخت عذاب ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے زکاة ادا نہ کی تو اس کا مال گنجے ساب کی شکل میں اس کے پاس لائے جائے گا جس کے سر کے پاس دو سیاہ یعنی کالے نکتے ہوں گے قیامت کے دن اس کا توک بنایا جائے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ برا ہے اور قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا توک ہوگا عزیز دوستو جس طرح ہمارا جسم اور روح یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطیہ ہے ایسے ہی ہمارا مال و اسباب اور دوسری تمام صلاحیتیں بھی اسی کا عطیہ ہے اگر ان کو منشاہ خداوندی کے مطابق استعمال نہیں کیا گیا تو نہ صرف اس کا اندیشہ ہے کہ وہ چھین لی جا سکتی ہیں بلکہ وبال آخرت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکاة صدقات اور عشر کو عدا کریں اسلامی نظام معیشت کے لیے ذکاة صدقات اور عشر کو عدا کرنا یہ سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے اور ذکاة صدقات و عشر کا یہ نظام نہ صرف اسلامی معاشرہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے سراسر رحمت اور برکت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی نمبر ایک کلمہ توحید اور رسالت کی گواہی دینا نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة عدا کرنا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ رمضان زکاة کے فرض ہونے کا اعلان سراحت کے ساتھ موجود ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح اس کی مقدار یعنی مال کا چالیس ماہ حصہ زکاة میں عدا کرنا بھی فرض ہے لہذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ زکاة کو ٹیک سے نہ سمجھیں بلکہ زکاة کو زکاة اور خدائی حکم سمجھ کر عدا کرنے کی کوشش کرے اس لیے کہ زکاة یہ طہارت ہے زکاة عبادت ہے زکاة مساوات کا ذریعہ ہے اگر زکاة کا نظام پر قرار رہے تو پریشان حال اور بے سہارا بندگان خدا کی خدمت وہ اعانت ہوتی ہے نیز زکاة کی وجہ سے عدم ارتکاز دولت یعنی دولت زیادہ سے زیادہ سیر و گردش میں رہتی ہے اور معاشی خوشحالی برقرار رہتی ہے علاوہ ازی ساری دولت چند سرمایہ داروں کے زخیرہ اندوزی سے محفوظ رہتی ہے اور سماج و معاشرے میں مساوات انسانی پروان چڑھتی ہیں واضح صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدر فرمائی تھی وہ ان کے اپنے دور کے مطابق تھی آج اسلامی حکومت جو بھی ٹیکس اس دور کے تخاذوں کے مطابق وصول کرتی ہے وہی زکاة ہے گویا کہ انہوں نے زکاة اور ٹیکس کو ایک ہی قرار دیا ان حضرات نے اسلام کے ایک نہایت اہم اور بنیادی رکن کو مشکوک بنانے کی ناکارہ اور بےہودہ کوشش کی ہے حالانکہ زکاة اور ٹیکس یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں آئندہ کے درس میں انشاءاللہ زکاة اور ٹیکس میں فرق بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ